موسیقی 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 سانت فلاحی تنظیم بیسکلی 2006 ہے ہم انڈر سوشل ویل فر ڈیپارٹمنٹ ریجسٹرڈ سی بیو ہے جو ہم پورے کراچے میں ورک کرتے ہیں سپیشلی جو لو انکم ایریاز ہیں ان کو ہم فوکس کرتے ہیں ہم پروموشن آف ہیلڈ انڈگیشن کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیڈن ایبیلٹیز ہی ہماری یود کی ہم ان کو ایک ایڈموسفیر دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی ہیڈن ایبیلٹیز کو فرنٹ ایج میں لائے لائک ڈیبیٹ کمپیٹیشن، کوئیز، نات، ٹیبلو اور اس طرح ڈیفرنٹ کارڈ آف ایکٹیوٹیز کے ذریعے ہم ان کی ہیڈن ایبیلٹیز کو فرنٹ ایج میں لاتے ہیں اور جو ہمارے لو انکم ایریاز کی کمیونٹیز ہیں ان کی پروموشن کے لیے کیونکہ ایسا کچھ پلٹ فرم ملتا نہیں ہے تو جو سکولز وغیرہ ہیں ان کو ہم اکٹا کر کے ان پر ورگ کرتے ہیں کیا بات ہے زبردست مارشا اللہ that's a good اور ایسے کہتے ہیں نا ایکٹیو خون کا ایسی سٹرگل کا ایسے جنون ایسے جذبے کا ہمیں ابھی بہت ضرورت ہے ان کے بلکل برابر میں ان کے بڑے پیارے سی بھائی ہیں اور وہ بھی جنرل سیکیٹری ہیں احساس انسانیت سے اور ان کا نام ہے احسان جہانگیر اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ٹاک کیا بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ بتائیں آپ بھی اس ارگنائزیشن سے ریلیونٹ ہیں تو آپ کا کیا کردار ہے اس فاؤنڈیشن میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا جنہوں نے ہمیں موقع دیا سیکنڈ ہمارا ادارہ جو ہے ہم ہیلپ پہ بھی کام کرتے ہیں ہیلپ سے مراد ہم جو ہمارے ایریا میں ہم جا کے دور بائی دور ویزٹ کرتے ہیں جہاں پھر ایک سیمینار کنڈک کرتے ہیں اس میں ہم جو ہے نا جو کمیونکیبل ڈیزیز کے حوالے سے جیسے مختلف ڈیزیز دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک فری میڈیکل کیم آرینج کرتے ہیں تقریباً مہینے میں نہیں تو دو تین مہینے میں جو جو ایسے مریض ہیں اگر کسی کا کسی کے پاس پیسے نہ ہو یا کچھ نہ ہو وہ اسپیٹل کا کوئی ایسیت نہیں رکھتا تو ہم اس کے لیے باقیدہ پلین بنا کے میں اور یاسیر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہم ان کے لیے آگے جا کے جو بات کرتے ہیں میڈیسن پروائیڈ کرتے ہیں کافی ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم سکولوں پہ بھی کام کرتے ہیں مہینے میں ہم لازمی ایک سکول میں جا کے وہاں سیشن دیتے ہیں ہینڈ ہائیجین پہ ہم سیشن دیتے ہیں دوسرا پروگرام کنڈک کرتے ہیں ہر سکول میں جا کے ہم وہاں پہ جو ہے نا جو ٹیبلوز جو ایسے بچے ہوں مطلب فرنٹ پہ نہیں آتے ہم ان کو جو ہے نا ٹرین کر کے فرنٹ پہ لے آتے پھر کراچی کے مختلف اورگینائزیشن ان کو لے کے جو آگے جا کے سٹیج پہ پرفوم کرواتی ہے اس سے تو یہ ہمارا ایک میشن ہے انشاءاللہ ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی ہے یہاں سے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے آپ لوگوں نے فوکس بتا کہ ان لوگوں کو ہٹ کے آپ نے کہا کہ جو بچے ہیں بار بار ان کے موز سے بھی سن رہے ہیں آپ کے بھی بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کیونکہ یہ وہ انیشیلی ہماری اپتدائی جنریشن ہے جس کو واقعی میں اویرنس کی بہت ضرورت ہے لائک ان کو پوزیٹیو ٹھنگ ایکٹیوٹی اور ہیلڈی ایکٹیوٹی اپسیشن ایکٹیوٹی اس طرح رگاڈ دینے سے پتہ ہے ہم ایک اچھی نسل جنریٹ کریں گے بلکل آئی ڈو اگری ویٹیو کہ جو کرکولر ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے آج کل کے جو میں بار بار ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ لو ان کا میری آس کیونکہ وہاں پر توڑا سی اپرچنٹیز کم مل تو کرکولر ایکٹیوٹیز تو آج کل لائک فلاور ڈے فادر ڈے مدر ڈے بلکل ہونا چاہیے ڈیفنیٹلی بٹ کرکولر ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ یعنی اکیڈمک ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کرکولر ایکٹیوٹیز بھی بہت ضروری ہے اگر میں اپنے لائف کو مطلب فوکس کروں گے نا وین وی ور ان سکس سٹینڈر سیون سٹینڈر تو جب ہمیں ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز کا موقع ملتا تھا تو ہم بڑے فرنش ہوتے تھے اور اپنی ہیڈن ابلیٹیز کو سامنے لا دیتے تو وہ چیز ہماری کریئر میں ماشاءاللہ جیسے ابھی احسان ہے وہ آگا خان انیورسٹی ہسپیٹل میں سروس لائن سیون میں گیسٹرو انٹسٹینل میں یہ اپنے خدمات سرانجام دے رہے ہیں اس طرح میں بھی میڈیکل فیل سے آئیم پرنسپل اور میں میڈیکل سبجک کو ٹیچ بھی کرتا ہوں ڈیفرنٹ سبجک تو ایک دو ورڈ ہوتے ہیں توڑا سب میں ویورس کے بھی اینڈراغوجی اور پیڈاگوجی سائنس این آٹ آف چائل لرننگ ان سائنس این آٹ آف ایڈل لرننگ تو ان دو ڈومین کو ہم نے فوکس کیا ہے اور کریکلر کے ساتھ ساتھ ایکسٹرکلر کلر ایکٹیوٹیز پر احساس انسان فلاحی تنظیم کا فوکس ہے اور جیسے احسان نے کہا کہ ڈیفرنٹ ڈومین پر چاہے وہ ہیلت آورنس ہو وہ ہیلت کمپین ہو وہ ہیلت آسسٹنس ہو جتنا ممکن اس مچ اس پوسیبل ہم سے ہو سکے تو ہم انہیں آسسٹ کرتے ہیں اور یوٹ پہ اگین ہمارا فوکس ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی ہمارا سرمایہ ہے ملک پاکستان کا اور ہماری گرین لینڈ کیا بات ہے احساس انسانیت سے ماشاءاللہ جو ہے اس وقت احسان بھی موجود ہیں یاسر بھی موجود ہیں اور میں اتیق میر کے پاس جاؤں گی اور کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور میں نام نہیں لینا چاہتی کہ کچھ لوگوں نے ہمارے پاکستان کی نسلوں کو برباد کر دیا اب ان کو سٹینڈ اوور ہونے میں جن میں بوری بند لاشیں بہت سارے گروں کے جوان بچے اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لیاری میں گینگ وار تھی تو بہت ساری نسلیں تباہ کر دی ان کو جن دوبارے گروم اپ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ جن کے ذہنوں میں وہ ایک اکس اس ایریے میں جن بچوں کے اوپر ایفیکٹیو ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بم دھماکہ ہوا تھا ایک ہیروشیما پہ ایشت اسی طرح نہ میرے ذہن سے گھر نہ نکلے تو وہ اس کی کہتے ہیں وہاں زمین پہ ابھی بھی فصل نہیں ہوتی اور ان کے بچے ابھی بھی کچھ اندر سے ابنورمل کچھ نہ کئی پرابلم ہاتی ہے تو جس جگہ پر اگر میرے گھر میں بھی کل ایک جب یہ بارش کل اگدم طوفان ہے تو میری ذہن میں بار بار کیسے چل رہا تھا ایسا ہوتا تو خود سوچیں کہ چھوٹے بچے اگر کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں لاش آئی ہے ان کے گھر میں گفتگو ہو رہی ہے پولیٹیکل تو اس کی ذہن کیسا ہوگا تو ہم کیسی جنریشن آگے دے رہے ہیں اتیک صاحب کیا کہتے ہیں ایسے بچوں کے بارے میں جو یہ ماشاءاللہ اتنی پوزیٹیو ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہوا تھا میری بات میں کچھ خاص بات ہے کے نہیں بے شک بہت اچھی باتیں ان نوجوانوں کی ہیں اور بلکہ ان کی آنے سے پہلے ہم جی جی ہم بات کر بھی رہے تھے گھروں کے اندر ایک تخصیص ہونی چاہیے اپنی مختلف موضوعات بات کرنے کے لیے تو بچوں کو اس قسم کے موضوعات سے اس قسم کی گفتگو سے آہ الگ رکھنا چاہیے دیکھیں خاص اور میں بچہ تو ایک ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے پلاسٹر آف پیریس ہے سادہ پیپر جس پہ جو لکھ دیا جا ہو جائے گا پلاسٹر آف پیریس ہے اس کو جب تک نرم ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس کا بنا لیں گے اور ہر بشر میں کچھ نہ کچھ بننے کی ایک امانگ ہوتی ہے اللہ باگ نے انسان کو ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ یہ میری مخلوقات میں شاکار ہے سبحان اللہ ایک بشر جو جھاڑو دے رہا ہے آپ جو سو میتر کہتے ہیں آپ اس کو جمدار کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا شاکار ہے بے شک جسے ایک ایک ماربل کا فرش آپ ڈالتے ہیں تو جہاں جہاں گرائنڈر چلتا ہے وہاں چمک آتی ہے جہاں گرائنڈر نہیں چلتا وہ ڈل ہوتا ہے انسان کو تعلیم کا گرائنڈر چمکا دیتا ہے تربیت کے گرائنڈر سے وہ نکر جاتا ہے تو یہ جو لوگ بھی درس و تدریس میں اور یہ تربیتی معاملات میں اپنے آپ کو جن میں پیش کیا وہ اصل میں میمار ہیں وہ کرییٹرز ہیں وہی قومیں بناتے ہیں سوارتے ہیں تشکیل کے ہیں بے شک بے شک تو مجھے ان نوجوانوں کی باتیں اچھی لگیں اور وہ کہتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے اور پھر جب علم حاصل ہو گیا یعنی علم دین کی بات میں خصوصاً کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ دوسرے تک اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو امانت میں خیارت ہے آئے 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 یہ یہ بہت ضروری ہے آہ پاکستان ایک ایسے ممالک میں شامل جس میں یوت ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے اس میں کوئی شک تیس سال کی عمر سے نیچے چونسٹھ پیسٹھ فیصد لوگوں کا آبادی کا ہونا یہ اللہ کی نام ہے نوجوانوں کا ملک ہے یوت کا ملک ہے تو اس کو تو اس کو تو بڑے چانسیز ہیں آپ نے دیکھا کرونا میں اٹلی میں کتنے لوگ بھر گئے وہ اسی فیصد سے زائد وہ لوگ مرے کرونا میں جو ساٹھ فیصد ساٹھ سال کی عمر سے زائد تھے پاکستان میں شرعہ بہت کم تھی اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں کو اتنے زیادہ اثرات نہیں ہوتے یعنی جو کوویٹ کے اثرات سے اتنے زیادہ نوجوان یا اگر اثر ہو بھی جائے دو چار چھے دن میں ٹھیک ہو جاتے تو پاکستان دیکھیں میں اتنی بات کہتا ہوں یہ تو نوجوانوں کی بات آپ نے کی کہ حکیم صحیح نے کہا کہ سورہ رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو جنت میں عطا کی جائیں گی بیشتر سرزمین پاکستان پر موجود ہیں کاش یہاں کا انسان اچھا ہو جائے تو یہ جنت بن جائے ہمیں دنیا میں جنت مل جائے یعنی ہمارا ملک جنت جیسا ہو جائے نہیں سر جنت ہے میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے کہ اس کے اندر ہر موسم ہے ہر سبزی ہے ہر پھل ہے تمام مادنیات ہیں پتھر ہیں سونا ہے سب کچھ ہے پانی ہے اور بس ڈیم نہیں لڈسی ہمارے درمیان جو ہے اس وقت احساس انسانیت سے جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوگ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور ان کی آرگنائزیشن جو ویلفر کام کر رہی ہے تو مجھے اچھا لگا جب انہوں نے احسان جانگی انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ کیم کے طور پر اویرنس اچھا کوئی ایک ایریا مقصود کیا ہے آپ اس کو ہی گروم اپ کریں گیا ڈیفرنٹ ایریا میں جاکے اویرنس کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کی ٹارگٹ آڈینس سے جو کم مطلب مدل سے بھی نیچے ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو کم لوگ پوچھتے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک اچھا اقدام کیا ہے اور ایسی جنریشن کو ہم سلام کرتے ہیں جو ایسی یوت کو جو یہ موٹیویشنل پریزنٹیشن لے کے ایسی عوام کے پاس جا رہے جن کو اویرنس ویسے ہی کم ہے اور یہ لیک اویرنس ہوتی ہے تو ہم لوگ زیادہ بربادی کی طرف جاتے ہیں کیا کہتے ہو ایسان آپ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لوگ بلکل جب آپ ان کو کچھ بتاتے ہوگے کہ یہ آپ کو یہ ڈیزیز ہے یا آپ ماما کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے چہرے کیا بلینک نہیں ہوتوں گے یا یہ ہمیں شرط پتا ہی نہیں ہے بلکل جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ ایک سپیسیفک ایریا میں کام کرتے ہیں نہیں ہم مختلف ایریاز میں جاتے ہیں جیسے ڈسٹرک ویسٹ میں ہم اتحار ٹاؤن میں فری کیمپ لگاتے ہیں پھر ایسا ہم پٹان کولونی میں فلنٹیئر کولونی ہو گئے اس طرح باونی چالی ہم مچر کولونی کافی ایریاز میں ہم نے فری کیمپ لگائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اکیلے ہم نہیں ہمارے ساتھ بیت السلام ویل فیر بھی انگیجڈ ان کے ٹرو ہم جاتے ہیں دوسرا سواستو ویل فیر بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کافی کیمپ لگاتے ہیں ان ایریاز میں جاتے ہیں وہ پیپل پیپل جو مطلب ان کو کسی چیز کے بارے میں اویرنس نہیں ہے تو ہم جا کے سب سے پہلے ان کے ٹیسٹ کلیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کافی سارے اس میں ہی ایسے ہوتے کہ پیٹائٹس سی کے پیشنٹ ہوتا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہے لیکن جب وہ پوزیٹیو آ جاتے تو ہم پھر ان کے لیے پلین بناتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جیسے یاسر بھائی ہے تو ہم ان کے لیے ٹیم بناتے ہیں جیسے سیول ہسپیٹل ہو گیا ادھر ارگنیزیشن ہو گئے ہم اپنے ہم خود جا کے ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ان کے لیے میڈیسن لیتے ہیں جو بھی ہم سے ہوتا ہے باقی آئی بڑی دعاوں کی کام کرتے ہیں ہم لوگ یقین کرو آپ کو کیا پتا اگر کسی کو یہ پتا چل جا اس کو جگر کا پرابلم ہے یا کوئی بھی اللہ نہ کرے اس کو ڈائلیس سے جائے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو تو اس کے دل سے کتنی دعا نکل رہی ہوگی اور خاص طور پر ابھی مجھے دکھ پتہ کب ہوتا ہے جب بہت سارے انیشیلی اپتے دائی بچے کسی پرابلم میں ہو جاتے ہیں معصوم بچے ان کو تو پتا ہی کچھ نہیں ٹھلیسیمیاں کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی اور ایسی پرابلم ہو جاتی ہے ڈائلیسیس پہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے اندر کو یہ بھی بس انیشیلی بیماری ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کس طرح بڑی بڑی بیماریوں کے لیے بڑا بڑا امانٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو با خدا میں کہتی ہوں گورنمنٹ کو ہیلتھ کارڈ پروائیڈ کرنے چاہیے جو بڑی بڑی ڈیزیز ہیں وہ پیرنٹس جو افورڈیبل نہیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے چاہیے کیونکہ آؤٹ آف کنٹری میں میں نے ڈیفرنٹ ورلڈز میں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کے باوجود ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ہماری گورنمنٹ کو ہمیں دینی چاہیے جو ہمارا رائٹ ہے کیونکہ یہ حکومت وقت کو جو ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ سارے اندے گنگے بہرے بنے میں لیکن یہاں جواب پر آپ لوگ بنے میں لیکن آپ یہ مت سوچیں آگے بھی جواب آپ لوگوں کو دینا ہے اچھا جی آپ مجھے بتائیں جاتے جاتے کوئی اپنے ناظرین کو میسیج دینا چاہے آہ بلکل یہ آہ میرا ذہن اور میرا دل میرے لب کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے یوت کو سپیشلی ایک دل سے ایک آہ آہ ایڈوائز کے لئے آپ یا جو میرے ینگ جنریشن ہیں ان کو ایک مشورہ ہے یا وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے گرین لینڈ کی یوت ہیں ان کو یہ چاہیے کہ تعلیم کو مطلب اپنے سینے سے لگا لیں ایڈوکیشن ایک ایسا پاور ہے جس سے مطلب ہم اپنے گرین لینڈ کو پروسپر کر سکتے ہیں آہ اس کو جو آہ اس دی نو دیٹ پاکستان اس ڈیویلپنگ کنٹری اور اتنے اتنے کرائیس اتنے کرائیس لیکن ان سب کے باوجود ہم میں وہ پوٹینشل ہیں تو ایڈوکیشن سے اور موٹیویشن سے اور ساتھ ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے جیتے ہیں سب اس جمعہ میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے ساتھ تو ساتھ ساتھ میں جب ہم دوسروں کی کامیابی اور دوسروں کی خیر کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہم ہمارے گرین لینڈ کو ہمارے پاکستان کو اس قابل پھر بنا دے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ ایک دن آنے والے وقت میں ایک ڈیویلپ کنٹری ہوں گے اور ایک کامیاب ملک ہوگا تو تعلیم یعنی ایڈوکیشن چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہوں ہمارے کمپیوٹر آئی ٹی ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے ڈیفرنٹ ا لوڈ او ایکٹیوٹی دیں تو مرلہ جس فیلڈ میں بھی ہم ہوں ہم اپنے فیلڈ سے وفا کریں کیا بات ہے احساس انسانیت سے پریزیڈنٹ یاسیر علی انہوں نے بڑا زبردست موٹیویشن میسیج دیں ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے بھی میسیج دینا چاہ رہی ہوں اور جنرل سیکیٹری احسان جانگیر کے ان سے احساس انسانیت سے اب مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ مجھے کیا کہنا ہے یہ آپ کا کیمرہ ہے جاتے جاتے کوئی میسیج میں اپنے یوت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تعلیم سے محبت کرے کتابوں سے محبت کرے کیونکہ یہ کتابیں آپ اگر اپنے سینے سے لگاؤ گے تو انشاءاللہ وہی غریب بچہ کل کے لیے ایک امیر بچہ ہوگا کیونکہ آنے والے دور میں وہ ڈوکٹر بھی بن سکتا انجینئر بھی بن سکتا سب کچھ تعلیم سے محبت کرے بس یہ میرا ایک پیغام ہے اوکی تینکیو سو مجھ آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ تینکس فور کمنگ منو شو اتیک صاحب جاتے جاتے ہیں آپ چھوٹا سا میسیج یہ آپ کا کیمرا ہے دیکھیں میسیج چھوٹا سا نہیں ہے بڑا سا میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے پورا شہر کراچی یہ ڈینگی اور بلیریہ کی ضد پہ ہوسپیٹلز پہ جگہ نہیں ہے ایک ہنگامی صورتحال اس میں جتنے بھی جو لوگ بھی آگاہی کی صورت پہ مدد کی صورت میں ایک دوسرے کی کام آ سکتے ہیں انہیں کام آنا چاہیے دوسرے جو حالت سلاب میں پورا سندھ ہے میں اہلیان کراچی کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آہ انتیس میں سے تیئی سے ضلاق کو آفرزدہ قرار دیا گیا جس میں کراچی بھی تھا لیکن کراچی میں جو شدید بارشوں کی پیشنگوئیاں تھی وہ غلط ثابت ہوئی کراچی پچ گیا نائنٹی فائی پرسنٹ سندھ اس وقت ڈوبا ہوا ہے میں اہلیان کراچی سے یہ استدا کروں گا کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات یا اتیات کی صورت پہ اہلیان سندھ کی مدد نہ کی تو یہاں پر بھی تین تین دن تک بتواتر برسنے والی بارش ہو سکتی ہے اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہوگا یہ ہمارا فریضہ ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے اس لیے ہر گھر ہر گھر سے اپنے بچوں کا اپنے گھرانے کا اپنے کاروبار کا صدقہ نکالیں اور ان متاثرین کی مدد کریں اگر ہم مدد نہیں کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تینکیو سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کو جوائن کریں گے بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ جنہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے چھوٹیشی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ مجھ سبی کے ساتھ